راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسق کے حلاف ہو گئے ہے واسق نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسق سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسق کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ ایک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کہ باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساں کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کہ باب کہتے کہ آخر تم میں سا کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتے تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے کاما سیریل تنگے کا سہارا کے نکسانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتے ہیں کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیس اللہ نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باب کہتے ہیں کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تم واپس نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے ہمارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کئے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نکستانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہوگئے ourselves نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتعمیزی کیتی اور پھر ہمارے کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابہ بہت زیادہ اس کے حلاف تو دوریا کے بابا کو دوریا کے ماں کی جردی پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسع سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وادو دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کہ باب کہتی ہے کہ آخر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتی ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافظ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں نے اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نکسانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہے واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تم میں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافظ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسق واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسق کے حلاف ہو گئے ہے واسق نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسق سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باپ کہتے ہیں کہ آہر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے ہمارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نکسانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہے واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارے کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریع پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسع سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسع کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کہ باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے سوریا کیزے کے بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے زیادہ 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 ز نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کیزے کے بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامہ سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلہ نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کہ باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تم واپس نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے سوریا کیزیا کے بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارے کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نکسانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہے واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تم میں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو محافظ نہ جاؤ چونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی چونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع کو آپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہے واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریع پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسع سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسع کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باپ کہتے ہیں کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہے واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریع پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسع سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کہ باب کہتی ہے کہ آخر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتی ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا ساپ میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہے واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تم میں سا کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نکستانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باپ کہتے ہیں کہ آہر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واشا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے ہمارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واشاک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واشاک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نکستانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واشاک کے حلاف ہو گئے ہیں واشاک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارے کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واشاک سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کہ باب کہتی ہے کہ آخر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتی ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافظ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نکسانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تم میں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافظ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں نے اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسق واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسق کے حلاف ہو گئے ہے واسق نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسق سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باپ کہتے ہیں کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے ہمارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہے واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارے کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریع پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسع سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسع کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کہ باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے سوریا کیزے کے بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تم میں سا کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتی ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتی ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع کو آپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نکستانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہے واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریع پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسع سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسع کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باب کہتے ہیں کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تم واپس نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے ہمارے بیٹی کی تربیت بھی اچھے نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نکستانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہیں واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باباwww بہت زیادہ اس کی حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی ذریع پتا چلتا ہے کی دوریا ابھی واسع سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ oriented اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تمہیں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتی ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافظ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہے واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہو دوریا کے باب کہتی ہے کہ آخر تم میں ساتھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں نے اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسق واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسق کے حلاف ہو گئے ہے واسق نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسق سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتی ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں حلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باپ کہتے ہیں کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسع کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتے ہیں کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو موافع نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے ہمارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسع بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتے ہیں کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسع واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے رامات سیریل تنگے کا سہارا کے نکستانے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسع کے حلاف ہو گئے ہے واسع نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارت کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے باب بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہے دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریع پتا چلتا ہے کہ دوریا ابھی واسع سے حلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسع کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کہ باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسے کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کہ بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تم واپس نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ واسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے سوریا کیزیہ کے بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں انہیں اسے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اپنی کیے پر اور مجھے امید ہے کہ اگر واسک واپس باہر آگئے تو نئی سیدھی سی زندگی شروع کریں گے راما سیریل تنگے کا سہارا کے نقصانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوریا کے بابا واسک کے حلاف ہو گئے ہیں واسک نے دوریا کے بابا کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کی تھی اور پھر ہمارک کے قتل کرنے کے بعد دوریا کے بابا بہت زیادہ اس کے حلاف ہو گئے ہیں دوریا کے بابا کو دوریا کی ماں کی جریعے پتا چلتا ہے کہ دوریا بھی واسک سے ہلا نہیں لینا چاہتی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آجاتا ہے اور وہ دوریا کو بلاتی ہے دوریا جب آتی ہے تو اس کے باب کہتا ہے کیا تم واسک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو دوریا کہتا ہے کہ بابا اس بارے میں میں نے ابھی پیسلا نہیں کیا ابھی میں ہلا نہیں لینا چاہتی میں اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں دوریا کے باب کہتا ہے کہ آخر تمہیں ساکھ کیوں سوچ رہی ہو پہلے تو تم کہتی تھی کہ تم واسک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی دوریا کہتا ہے کہ بابا میرا یہی حیال تھا لیکن اب میں مختلف انداز میں سوچنے لگی ہوں میرا اب ایک بچی بھی ہے دوریا کے بابا کہتا ہے کہ تو کیا ہوا میں تو اسی لئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے انسان کے پاس تو محافظ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے بچی کا معاملہ ہے تمہارے بیٹی کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ آسک بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے دوریا کہتا ہے کہ بابا صاحب میں اس سے ملی ہوں